بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین دو تین اہم خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی جانب سے خطاب کیا گیا ہے اور زمان پارک آپریشن اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو پیشی تھی اس پیشی کے بعد عمران خان صاحب کے اس خطاب کا انتظار تھا پہلے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کل جب زمان پارک رات کو وہ پہنچے ہیں اس کے بعد وہ خطاب کریں گے لیکن پھر اس کے بعد وہاں ڈیلے ہوا آج صبح کا بتایا گیا لیکن ایٹلیس شام کے ٹائم عمران خان صاحب نے سوا چار کے بعد یہ جو خطاب ہے یہ کیا ہے اس میں دو تین بڑے امپورٹنٹ نکتے ہیں پورا خطاب تو نہیں لیکن ان دو تین امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ایک تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا رانہ سناولہ جو ہیں وہ بڑے برہم ہیں اور اتنے زیادہ برہم ہیں کہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ اپنے ہی بال لوچنے شروع کر دیں ایک امپورٹنٹ میٹنگ انہوں نے کی ہے جو پولیس افسران تھے جن کو ذمہ داری کی دی گئی تھی عمران خان صاحب جب پیش ہو رہے تھے اور جو مبینہ منصوبہ تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے اس میٹنگ کی اندرونی کہانی بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور آخر میں ناظرین عمران خان صاحب نہ صرف ان عدالتی اور الیکشنز کے محاصر پر جو ہے وہ سرگرم ہے بلکہ دوسری سائیڈ پر جو پارلیمانی ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی عمران خان صاحب نے کچھ ڈیوٹیز جو ہیں وہ اپنے ہی جو رہنما ہیں ان کی لگا دی ہیں پارلیمانی پولیٹکس میں عمران خان صاحب اس وقت کیا جو چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں اس پر بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو میں آتا ہوں عمران خان صاحب کی خطاب کے اوپر عمران خان صاحب نے آج اپنا خطاب کیا اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو عمران خان صاحب نے پہلے نمبر پر کہی وہ یہ تھی کہ محسن نقوی آئیچیز اور جو افسران ہیں ان پر زلے شاہ قتل کا جو مقدمہ ہے وہ درج کروایا جائے گا اس حوالے سے اور پلس جو زمان پارک آپریشن کیا گیا ہے اس پر بھی فواج شودی صاحب آلریڈی اعلان کر چکے ہیں کہ جو افسران ہیں جنہوں نے یہ غیر قانونی کام کیا ان کے خلاف ہم جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی استعمال کریں گے اور عمران خان صاحب نے بھی یہ قانونی چارہ جوئی استعمال کرنے کا جو واضح اعلان ہے اپنے اس خطاب کے اندر کر دیا ہے اور یہ صرف میں آپ کو بتاتا چلو اعلان کی حد تک ہی معاملہ صرف نہیں رہے گا بلکہ پاکستان طریقہ انصاف اس کے اوپر بقارات ہو تو جو وکلا ٹیم ہیں انہوں نے کام بھی شروع کر دیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی جو پیٹیشنز ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف عدالتوں میں لے کر جائے گی محسن نکوی کو خاصہ عمران خان صاحب نے نشانے پر بھی رکھا اور عاصف زرداری کا بیٹا ویسے بھی عاصف زرداری خود ہی کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس حوالے سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ محسن نکوی جس کو خود عاصف زرداری کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے الیکشن کمیشن کیسے اس کو نگران وزریالہ جو ہے وہ لگا سکتا تھا تو بہرحل ان صاحب کی سختی تو اب آ چکی ہے عمران خان صاحب نے بڑا واضح اس حوالے سے اپنے خطاب کے اندر اعلان کر دیا ہے دوسرے نمبر پر ناظرین عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو انہوں نے میرا قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور دوسرے نمبر پر جب یہ کل عمران خان صاحب پیش ہو رہے تھے عدالت میں اس دوران اور یہ چیز لگی بھی قتل نہیں لیکن جو گرفتاری کا منصوبہ تھا وہ تو بالکل ہمیں بھی اس وقت جو چیزیں ہو رہی تھی جو سینیریو جو ماحول پان رہا تھا تو اس سے میں بھی یہ پریڈک کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کرنا ہے اور درسی بات اگر ایک گرفتار کرتے ہیں تو عمران خان صاحب آلیڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا منصوبہ مجھے قتل کرنے کا اور گرفتار کس طریقے سے کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی لگائی گئی تھی اور دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب کو مختلف مقامات پر آئیسولیٹ کرنے کی جو کوشش تھی وہ بھی کی گئی اسی معاملے کے اوپر میٹنگ ہوئی ہے رانہ سناؤلہ کہ اس پر بھی میں آتا ہوں لیکن پہلے عمران خان صاحب خطاب کا آپ کو میں کلیر کرتا چلوں عمران خان صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ مجھے قتل کرنے کی جو سادش تھی وہ ان لوگوں کی جانب سے کی گئی یا جو لندن پلین میں ایک اور شخص شامل تھا نواز شریف کے ساتھ تو نواز شریف نے اس کو کہا کہ بنظیر جب مردر ہوئی تو اس وقت بھی پندرہ روز تک لوگوں میں جو غم و غصہ تھا وہ رہا اور عمران خان صاحب بھی اگر قتل ہو جاتا ہے تو پندرہ کی بجائے تیس دن لوگوں میں غم و غصہ جو ہے وہ رہے گا اس پر میں آپ کو ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ اس کے لائف مناظر ہم نے خود دیکھ لیے ایک تو جو زمان پارک آپریشن اور دوسرا عمران خان صاحب کی پیشی کے دوران صرف عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے یا جو پولیس نے آپریشن کیے اس وقت لوگوں نے اتنی جو مضمت ہے نہ صرف مضمت بلکہ وہ جو گاڑی تھی جسے گاڑی میں عمران خان صاحب جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس پیشی میں آئے اور جو گیٹ تھا اس کے باہر کھڑے ہوئے تھے تو جیسے ہی اندر سے شیلنگ ہوئی اس گاڑی کے آس پاس اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ تھے وہ گاڑی کے اوپر اکٹھے ہو گئے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو کوئی شیل نہیں لگنے دینا ہم نے اپنی جانے دے دنی ہے لیکن عمران خان صاحب کو ہم نے کچھ بھی نہیں ہونے دینا اور اس وقت جو لوگ ہیں ایون کے اسلامباد میں لوگ جہاں سے زیادہ نہیں نکلا کرتے گھروں سے وہ لوگ بھی گلیوں سے جس طرح سے آئے پھر ایون کے پولیس کے اندر جو نوجوان تھے وہ بھی اس طرح سے ریزسٹ نہیں کر پا رہے تو زیادہ سی بات ہے ایک اوفیشلی جو ان کی ڈیوٹیز ہیں ان کو لگا تو دیا گیا تھا لیکن ان کے جو دل تھے وہ کہیں پر اور تھے تو ایک تو یہ بھی ریزن ہے تو اس لیے یہ چیز بھول جائیں کہ عمران خان کو اگر کچھ ہوتا ہے تو لوگ کچھ دن غصے میں رہیں گے تو حالات جو ہیں وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں رہیں گے اگر اس طرح کی کوئی خدا نہ خاصتہ ایکٹیویٹی کی جاتی ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب میں اسلامباد کے لیے پیشی کے لیے نکلا تو پیچھے میرے جو زمان پارکولہ گھر تھا وہاں پر دھاوہ بولا گیا اور انہوں نے کوسچن کیا کہ وہ تمام جو افسران جنہوں نے یہ کام کیا اگر ان کے وہ گھر سے باہر جائے اور ان کے گھر پر اس طرح سے کوئی آ کر دھاوہ بول دے تو ان کو اس پر کیا لگے گا کیا کوئی اتنا غیرت مند جو شخص ہے وہ اس چیز کو برداش کرے گا انڈریکٹلی ان کا بہت ساری جگہوں پر بھی اس حوالے سے اشارہ تھا لیکن یہ کوسچن عمران خان صاحب نے اپنے ان افسران سے بھی کیا ہے پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب بلکل جب گیٹ کے قریب تھے تو تب عمران خان صاحب نے اپنی گاڑی جو تھی وہ موڑی تھی اور پھر اس کے بعد ہی وہ حاضری والا سارا قصہ ہوا تھا کہ عدالت نے پھر کہا تھا کہ باہر گاڑی میں عمران خان صاحب کی حاضری لگا دی جائے تو اس پر بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر اپنی وہ گاڑی کو واپس نہ لیتے تو اس وقت وہاں پر خون خرابہ ہو جاتا کیونکہ اگر عمران خان صاحب گاڑی سے باہر آتے تو ذرسی بات ہے اور بھی زیادہ جو ریزسنس تھی وہ ہوتی تو یہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا عمران خان صاحب کا کہ وہ گاڑی میں ہی رہے اور وہاں پر ان کی حاضری لگی اور انہوں نے گاڑی کو اپنی واپس موڑ لیا کیونکہ محول جو تھا اس وقت یہاں جوڈیشل کمپلیکس کا وہ ایون کے چار ہزار پولیس اہلکار تھے جو وہاں پر لگائے گئے تھے تو وہ بھی بلکل معاملات جو تھے وہ آٹ اف کنٹرول ہو چکے ہوئے تھے اس وقت اچھا اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آخر میں ایک بات جو انہوں نے کہی اور پڑی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کوم جو ہے وہ خوف کے بدھ توڑ چکی ہے اور یہ جو تمام تر مخالفین ہیں جو عمران خان صاحب کے اوپر یہ مقدمے بنا رہے ہیں یہ ان سب کا ذکر کتابوں میں موجود ہے نواز شریف زرداری بھی واقعی ان سب کے جو مقدمات کے حوالے سے کرپشن کے جو داستانے یا وہ کتابیں اس حوالے سے بھری پڑی ہیں بہرحل یہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ کوم خوف کے بدھ توڑ چکی ہے اور واقعی اس وقت جو کوم ہے وہ خوف کے بدھ توڑ چکی ہے اس طرح سے اٹلیس میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ جو لوگ ہیں وہ کسی لیڈر کے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہو نواز شریف کی نا اہلی ہوئی نواز شریف جو واپس آئے تو پیسے دے کر لوگوں کو لائے گیا لیکن تب بھی لوگ جو تھے وہ نہیں آئے تھے اور یہاں پر صورتحال یہ ہے تھک چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج جا کر زمان پارک کا آپ حال دیکھ لیں زمان پارک میں اسی طرح سے جیسے عمران خان صاحب واپس آئے ہیں اسی طرح سے جو کر قرآن ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ واپس آ چکی ہیں تو عوام خوف کا بدھ توڑ چکی ہے اور وہ اب کسی کی بھی نہیں سن رہے وہ تمام رکاوٹوں کو عبور کر رہے ہیں تو اس سارے سینیریو کے دوران گزشتہ جو گیارہ مہینے گزرے ہیں یہ ایک چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ان موجودہ امپورٹڈ حکومت نے عمران خان صاحب کے ساتھ جتنی سیاسی انتقام کی کاربائیوں کو ان کو نشانہ بناتے ہیں کاربائیوں اتنا ہی وہ باہر نکر رہے ہیں اور ان کے اندر سے جو خوف کے بت ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں اور وہ ہوتا ہے نا ایک چاکہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ تھوڑا ڈر جاتے ہیں لیکن اب لوگوں کے اندر سے یہ ڈر نکل چکا ہے دوسرے نمبر پر ناظرین امنان خان صاحب جو رانہ سناؤلہ کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو کچھ پولیس افسران کے ساتھ یہ جو سارا کچھ ہوا اس پہ رانہ سناؤلہ نے کافی زیادہ برہمی کا اظہار کیا ہے ان پولیس افسران کے اوپر اور برہمی اس لیے کہ آپ چار ہزار لوگ تھے لیکن پھر بھی آپ امنان خان صاحب کے کارکنوں کو کابو جو ہے وہ نہیں کر سکے اور بڑا واضح تھا امنان خان صاحب کو آسولیٹ کرنے کی کوشش کی یعنی کہ امران خان صاحب ہی گاڑی کو جانے دیتے کہ امران خان صاحب عدالت چلے جائیں اور جو کارکنان تھے ان کو پیچھے سے روک لیا پھر اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس میں جتنی بڑی تعداد میں جو سیکیورٹی تھی وہ لگائی گئی اور جتنی رکاوٹے تھی اس سے امران خان صاحب کی پیشی کا جو ٹائم تھا اس میں ڈیلے کیا جاتا رہا تو اگر وہاں پر کسی طریقے سے امران خان صاحب کو آئیسولیٹ کر دیا جاتا اور اندر بکتر بنگ گاڑیاں جو کھڑی ہوئی تھی امران خان صاحب کو اگر گرفتار کر لیا جاتا کارکنان جو تھے وہ آئیسولیٹ امران خان صاحب کو آئیسولیٹ کر لیا جاتا کارکنوں کو مختلف رکاوٹوں پر روک لیا جاتا اور اس وقت اگر ذائر سی بات ہے امران خان صاحب کی پیشی نہیں ہوئی تھی اور اگر یہ چیز ہوتی کہ امران خان صاحب ساڑھے تین بجے عدالت نہیں پہنچے اور جو گرفتاری وارنٹ ہے وہ بحال ہو جاتے یا کوئی اور مقدمہ جیسا کہ انہوں نے زمان پارک میں کیا کہ وہاں پر یہ پہنچے اور وہاں سے انہوں نے کلیشن کوفے اور پتہ نہیں کیا کہ اب ہم جو ہیں وہ امران خان صاحب کے اوپر ڈال دیے تو اسی طرح کا کوئی مقدمہ امران خان صاحب کے اوپر ڈال دیتے اور اس میں گرفتاری کر لیتے تو یہ بنیادی طور پر ان کا پلان تھا جو کہ ہمیں واضح طور پر نظر بھی آیا تو یہ پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا رانہ سناولہ نے اس معاملے کے اوپر بڑا برہمی کا جو اظہار ہے وہ بھی کیا ہے اس کے علاوہ ناظرین پولیس کا جو جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ مرال ان کا نہیں لگا یعنی کہ کل جو مناسب بھی ہم دیکھ رہے تھے دل سے ایک تو ڈیوٹی تو بہت ٹھیک ہے اپنی کر رہے تھے لیکن ان کا جو مرال تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر وہ ٹنڈے جو تھے وہ برسائیں تو میرے خیال سے یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن تھی کہ کارکنوں نے جو وہاں پر ریزسٹ کیا اور پولیس والوں کو پیچھے نکالا اور جو رانسناولہ کا اینڈ کمپنی کا جو پلان تھا اس کو اس پلان کے اندر ناکامی ہوئی اس حالت سے مزید جو بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ سب میں شیئر کرتا رہوں گا آخر میں بہت خبر آپ کو میں دیتا چلوں کہ پرویز الائی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے چیئرمن سینٹ سے پرویز الائی گزشتہ کافی دنوں سے بلکہ پرویز الائی صاحب سے یہ کوسچن بھی ہو رہے ہیں کہ عملان خان صاحب کو گرفتاری اور اتنی زیادہ ان کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ منظریں عام سے بالکل غائب ہیں لیکن پرویز الائی صاحب کچھ امپورٹنٹ ملاقاتیں کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے ملاقات کی ہے چیئرمن سینٹ سے اور اس ملاقات کے اندر موجودہ جو پولیٹکس ہے اس حوالے سے اور موجودہ حالات کے حوالے سے جو دسکشن ہے وہ کی گئی ہے چیئرمن سینٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ تمام تر صورتحال میں جو پارلیوانی پولیٹکس ہے اس میں امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ وہی چیئرمن سینٹ جنیپل پاکستان تحریک انصاف نے منتخب کرایا تھا اور پھر یہ بعد میں اپوزیشن کے ساتھ مل گئے تھے تو برحال پولیوانی پولیٹکس میں بھی عمران خان صاحب اس وقت ایکٹیو ہیں اور پھر چونکہ عمران خان صاحب جو اسطیفے واپس ہوئے ہیں ابھی تو عدالتوں میں وہ والا معاملہ نہیں آیا ابھی تو صرف عمران خان صاحب الیکشن کمیشن اور ان چیزوں کی اوپر دیکھ رہے ہیں لیکن وہ جب چیزیں عدالتوں میں آئیں گی اور اگر پنجاب الیکشنز یا اس سے پہلے بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکران جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں واپس جاتے ہیں تو وہاں سے ویسے ہی جو چھٹی ہے وہ حکومت کی ہوگی تو برحال اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب ایکٹیو ہے اور پرویز لائے کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور لگ یہی رہا کہ عمران خان صاحب نے ان کو کوئی جو اہم ٹاسک ہے وہ دیا ہوا ہے اس حالے سے مزید جو بھی ہوتا ہے آپ سے شیئر کرتا رہوں گا رائے کی اثر کیجئے گا مجھے جانتے دیجئے اللہ حافظ